میری ماں بچپن میں ہی مر گئی تھی اس لیے مجھے سمحان لے والا کوئی نہیں تھا تو بابا نے دوسری شادی کر لی مگر سوتیلی ماں تو ایسی آئی کہ دنیا کی سبھی کہانیاں سچ لگنے لگی جن میں سوتیلی ماں کے ظلم ستم کے قصے سنائی جاتے ہیں سوتیلہ نام ہی بہت برا تھا اور اوپر سے ماں جیسا رشتہ جب سوتیلہ اور سنگدل بھی نکل آئے تو زندگی بہت ویران بن کر رہ جاتی ہے ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی بچپن سے ہوتا آ رہا تھا سوتیلی ماں نے مجھے دل سے سویکار نہیں کیا تھا اس لیے وہ ہر وقت مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑتی رہتی اور ناراض رہتی میرا بھی ماں باپ کے سوا دوسرا کوئی نہیں تھا اس لیے چپ چاپ برداشت کرتی بابا کو کبھی کبھی احساس ہو جاتا تھا کہ میرے ساتھ گلت ہو رہا ہے لیکن وہے پھر بھی چپ رہتے کیونکہ ان کا ارادہ مجھے جلد ہی اس گھر سے ویرا کرنے کا تھا جبکہ گھر کو ابھی ایک عورت کی ضرورت تھی جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی ماں کے ظلم بڑھتے ہی جا رہے تھے میری ماں اکثر سوتیلے بہن بھائیوں کو جو کی مجھ سے کچھ سال چھوٹے تھے گھر پر میرے اوپر چھوڑ کر خود گھومنے کے لیے نکل جاتی اور شام کو جب بابا گھر لوٹ کر آتے تو ان سے کچھ دیر پہلے ماں بھی آ جاتی تھی میں ان کے اس طرح آنے جانے پر اکثر سوچا کرتی مگر زبان سے کبھی کچھ پوچھنے کی گلتی نہ کرتی اور نہ بابا کو بتاتی ایک دن بابا بہت پریشانی کی حالت میں وقت سے پہلے ہی گھر لوٹ آئے اور اس دن اتفاق سے ماں بھی گھر پر ہی تھی بابا نے آتے ہی کمرے میں بند ہو گئے ماں نے بابا سے پوچھا تو بابا نے ہی بتا کر ہم سب کے ہوش اڑا دئیے تھے کہ رات میں دکان میں آگ لگ گئی تھی اور سارا مال جل کر راگ بن گیا کیونکہ دکان شہر میں تھی اس لیے بہت کم لوگ ہمیں جانتے تھے اس لیے رات میں خبر نہ مل سکی اب تو کچھ بھی نہیں بچا کھانے پینے کے لیے بھی مشکل سے کچھ پیسے تھے اور گزارہ کیسے ہوگا ماں نے بابا کو تسلی دی اور کہا کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے بابا ویسے بھی اپنی دوسری بیوی پر آگ بند کر کے یقین کرتے تھے اس لیے خاموش ہو گئے اور ماں کی نئی کارستانی یہاں سے شروع ہو گئی تھوڑے دن کے بعد ماں کہیں باہر سے لوٹی تو فوراں بابا کو لے کر کمرے میں گز گئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا مجھے کچھ گڑ بڑ کا احساس ہو گیا تھا اس لیے دروازے کے پیچھے چھپ کر کان لگائے دونوں کی باتیں سننے کی کوشش کرنے لگی ماں میرے بابا سے کہہ رہی تھی کہ اگر میں میری شادی کسی امیر آدمی سے کر دے تو بہت فائدے میں رہیں گے اس طرح میری شادی بھی ہو جائے گی دہیز بھی نہیں دینا پڑے گا اور نئے کاروبار کے لیے پیسے بھی آ جائیں گے لیکن بابا اس بات پر راضی نہیں تھے کیونکہ وہ سیٹ آدمی مجھ سے دگنی عمر کا تھا مجھے اپنی سوتیلی ماں کے ارادے جان کر بہت افسوس ہوا ظالم تو وہ پہلے بھی تھی مگر اتنی مطلب ہی نکلے گی یہ میں نہیں جانتی تھی ماں نے بابا کو ہر طرح سے لالج دے کر منایا لیکن جب وہ نہ مانے تو پھر ماں چپ چاپ کمرے سے نکل گئی جبکہ میں ماں کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے چلی گئی تھی اگر میں مجھے دیکھ لیتی تو پھر سے کوئی نیا تماشا بنا دیتی کچھ ہی دن بعد بابا کی جمع پونجی ختم ہونے لگی اور کرس چڑھنے لگے ساتھ ہی نئے روزگار کبھی کوئی بندوست نہ ہو سکا تو بابا ماں کی بتائی بات کو سوچنے لگی بابا نے ایک دن ماں سے پوچھ لیا کہ وہ سیٹ کتنی رقم دے کر شادی کرے گا بدلے میں ماں نے جو رقم بتائی اسے سن کر بابا کی تو زبان ہسل چکی تھی اتنے پیسے تو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچے تھے یوں لالچ اور ضرورت کے بیش جولتی میری نیا پار لگنے کے لیے تیار ہو گئی میں خاموش دماشہ بنی سب کچھ دیکھتی سنتی رہی اور کبھی بھی کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں کی یوں سیٹ ہمارے گھر رشتہ لے کر آیا رشتہ لانا تو دنیا داری تھی یوں سمجھو کہ میرے پیسے ادا کرنے والی رقم لے کر آیا تھا مجھے خریدنے آیا تھا جب ماں مجھے سیٹ کو دکھانے کمرے میں لے کر گئی تو ایک نظر میں نے بھی اسے دیکھ لیا اور اس کے بعد خود سے ملایا تو دیکھا میں اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اور جوان تھی میں اپنے ہونے والے بڑھے پتی کو دیکھ کر دل ہی دل میں بہت دکھی ہوئی مگر ہمیشہ کی طرح یہاں بھی سبر کر لیا کچھ دن بعد میرے ماں باپ نے مجھے سیٹ کے ساتھ ودا کر دیا اور میں بھی دکھی دل کے ساتھ چلی آئی میں نے دل میں یہ تیہ کر لیا تھا کہ اب کبھی بھی ان کی طرف پلٹ کر نہ جاؤں گی وہ جیے یا مرے مجھے کوئی پرواہ نہیں مگر شادی کے بعد میری سوتیلی ماں میرے ساتھ اتنی اچھی ہو گئی کہ میری سگی ماں بھی اتنی اچھی کبھی نہ ہوتی ہر وقت میں میرے لئے کچھ نہ کچھ بھیجتی رہتی میرے مہنگے کپڑوں اور قیمتی زیورات کی تاریفیں کرتی نہ تھکتی میں بھی ان کے رویے میں آنے والے اس بدلاو کو سوچ کر دلی دل میں حیران بھی تھی اور کہیں کہیں خوش بھی میری زندگی میں شادی کے بعد کوئی کمی نہیں رہی تھی دولت کی چمک نے مجھے اور بھی زیادہ جوان اور خوبصورت بنا دیا تھا میں اب اپنی عمر سے بھی کم نظر آنے لگی تھی لیکن دوسری طرف میرا پتی جو شادی کے وقت تھی مجھ سے دگنی عمر کا تھا اب تھوڑے سال بعد بہت زیادہ بڑا نظر آنے لگا تھا میں بچے پیدا کرنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ مجھے آزاد رہنا اور گھومنا فڑنا پسند تھا اس لئے ہماری کوئی اولاد بھی نہیں ہو سکی دھیرے دھیرے میرا دل اپنے پتی سے بھی بور ہونے لگا تھا اس کے ساتھ رہنا اب میری دل کی خواہش نہیں بلکہ مجبوری بن چکی تھی کیونکہ یہ سب دھند اولاد تو اسی کی تھی جس پر میں عیش کرتی فرتی تھی میں ابھی جوان اور خوبصورت تھی میری کئی جسمانی ضرورت بھی تھی جنہیں پورا کرنا اب میرے بڑے پتی کے بس میں نہیں رہا تھا اس لئے اب میں پورے طور پر اس کی طرف سے الگ ہو گئی تھی اور اپنی زندگی میں خوش رہتی میرا پتی تو جوان بیوی پا کر ہی بہت خوش تھا اسے اور کسی چیز کی کیا فکر ہوتی جب بھی میں میرے ساتھ کسی محفل میں جاتا تو لوگ ہماری طرف شک بھری نظروں سے دیکھتے وہی کچھ جوان مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں دوستی کے پیغام بھیجتے جن پر پہلے تو میں نے کبھی دھیان نہیں دیا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب مجھے ایک جوان مرد کی ضرورت محسوس ہونے لگی تھی اپنے ساتھ کے عمر والے کی اور جوان مرد کی چاہت کی سورت کو نہیں ہوتی میں اب ان خواہشوں کو دبا کر نہیں رکھ سکتی تھی ایسے ہی ایک دن میں اپنی دوست کے گھر ایک فنکشن میں گئی تھی اور وہاں مجھے ایک روحت نام کا نوجوان بہت اچھا لگا اس کا مومد لڑکے میں کچھ تو بات تھی جو یہ مجھے اتنا اٹریک کر رہا تھا بے باقی مردوں کے مقابلے میں کافی لمبا چوڑا اور اچھا دیکھتا تھا ہم دونوں کے بیچ وہاں اچھی بات چیت ہوئی میری دوست نے ہی ہم دونوں کے ایک دوسرے سے ملوایا اور یوں واپسی پر میں روحت کو جاننا چاہتی تھی کہ روحت نے مجھے گھر ڈراب کرنے کا آفر دیا اور میں نے سویکار کر دیا جبکہ میرے پتی کے کہنے پر ڈرائیور مجھے لینے آنے والا تھا کالی ہار جب گھر لوٹا تو میرا پتی بہت پریشان ہوا لیکن کچھ ہی دیر بعد میں بھی وہاں پہنچ گئی اور کہہ دیا کہ میں اپنی ایک دوست کے ساتھ واپس آئی ہوں جبکہ لڑکے والی بات میں گول کر گئی تھی اس دن کے بعد میں اور روحی تک سری چھپ چھپ کر کہیں باہر ملنے لگے میں نے اپنی دوست کے بارے میں کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دی کیونکہ میرا پتی ایک جوان بوائی فرنڈ کے ہوتے ہوئے مجھے کبھی بھی سوکار نہ کرتا اور مجھے اب ایک نوجوان مرد کے ساتھ کی چاہت تھی اس لیے میں اس رشتے کو چھپانا چاہتی تھی جو میری مجبوری تھی ایک دن میرے پتی نے مجھے بتایا کہ وہ کام کے سلسلے میں زیادہ دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہے ایسے میں مجھے گھر میں اکیلہ نہیں چھوڑ سکتا اس لیے مجھے اپنے ماں باپ کے گھر کچھ دن کے لیے رکنا پڑے گا میں اپنے ماں باپ کے اس چھوٹے سے گھر کی اب آدھی نہیں رہی تھی جاتے ہی سوتیلی ماں بہانے بہانے سے پیسے مانگتی اور سوتیلی بہن بھائی اٹھتے بیٹھتے سے فضول فرمائش کرتے رہتے تھے مگر جانتی تھی پتی کو انکار کیا تو اس کا مجاز بگڑ جائے گا اس لیے چھپ چاپ ہامی بھڑ لی اور اسے یقین دلایا کہ اسے بھیج کر میں اپنے ماں باپ کے یہاں چلی جاؤں گی میرا پتی جب یقین سے ہو گیا اور اگلے دن صبح دوسرے شہر چلا گیا تو یہ پہلی مرتبہ میں نے اپنے بائی فرنڈ کو گھر بلانے کا سوچا لیکن اس کے لیے مجھے سب سے پہلے اس نوکر کو اپنے ساتھ ملانا تھا جسے گھر میں ہی چھوڑا گیا تھا اس لیے میں پہلے روز کے مطابق گھر کی گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر گئی مجھے معلوم تھا کہ ڈرائیور صرف مجھے چھوڑنے تک یہاں رکا ہے اس کے بعد میں بھی کچھ دن کے لیے چھٹی پر چلا جائے گا میں نے اپنے بابا اور ماں کو یہی بتایا کہ ان کی یاد آ رہی تھی تو تھوڑی دیر کے لیے ملنے چلی آئی میں اپنے پتی کے ساتھ اب ایک ہفتے کے لیے دوسرے شہر جا رہی ہوں تو ملاقات نہ ہو پائے گی پھر واپس آ کر ہی ملوں گی کچھ ہی دیر بعد میں نے اپنے پلان کے مطابق گھر واپسی کا راستہ لے لیا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر گھر واپس آئی یہاں آ کر جب نوکر نے مجھے دیکھا تو بہت حیران ہوا آخر میں نے اپنی سونے کی قیمتی انگوٹھی لا کر اس کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ اسے لے لو اور اب سے ایک ہفتے تک اس گھر میں جو کچھ بھی ہو اس کے بارے میں اپنی زبان آنکھیں اور کان سب بند رکھنا نوکر نے فوراں میں اگوٹھی میرے ہاتھ سے لے لی اور مجھے یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ رازدار رہے گا پھر میں نے روحت کو کال کر کے اپنے گھر بلایا اور اس کے ساتھ راتیں بٹانے لگی مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ من پسند شخص کے ساتھ زندگی گزارنا کتنا خوبصورت احساس ہے بچپن سے اب تک میں نے اتنا اچھا وقت کبھی نہیں گزارا تھا میں تینوں وقت روحت کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتی اس کی پسند کی مطابق سجتی سبرتی اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میں کئی کئی گھنٹے بٹانے لگے گھر میں موجود نوکر یہ سب کو جانتا تھا مگر اس نے کبھی کوئی سوال جواب نہ کیا ایک ہفتے میں میں نے بلکل فل آن کہانیوں میں دکھائی گئی خوبصورت زندگیوں کے جیسے گزارا تھا اور جب میرے پتی کے آنے کا دن آیا تو میں صبح صویرے اٹھ کر روحت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر گئی اور ان پر یوں ظاہر کیا میں آج ہی گھر پہنچی ہوں اور سیدھا ان سے ملنے چلی آئی میں سارا دن وہی رہی شام تک میرا پتی آیا تو مجھے اپنے ساتھ ہی خوشی خوشی گھر واپس لے آیا حالکہ میں تھوڑے گھنٹے پہلے ہی اس گھر سے گئی تھی یہ سب کچھ اس وقت بہت حسین لگ رہا تھا مگر اب ایک بار پھر سے میرے دل پر اداسی چھا گئی تھی ون آ کر اس وقت بھی گھر میں موجود تھا اور اس نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا لیکن ظاہر کچھ نہیں کیا میرا گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا ہر آئے دن مجھے باہر جانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے تھا جو کی مشکل سے ملتا تھا جب انسان کوئی خوفیہ رشتہ بناتا ہے تو اسے رکھنے کے لئے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور مجھے بھی اب یہی کرنا پڑ رہا تھا میں نے اپنی سی دوست سے روہد کے کزن کو بھی اپنی رازدار بنا لیا اور اس سے کہا کہ وہ میرے پتی سے عزازت لے کر کچھ دن کے لئے مجھے تھنڈے علاقوں میں لے جائے وہاں میں روہد کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں اس نے میری بات مان لی اور ایک دن صبح صویرے میرے گھر آ پہنچی اور پتی کے سامنے مجھے بھیجنے کی فرمائش رکھ دی جسے سن کر پہلے میرے پتی کچھ سوچنے میں گرفتار ہو گئے لیکن میری دوست کے منانے پر بہمان گئے اور اس طرح میں اسی شام اس کے بہانے اپنے جوان اور خوبصورت بائی فرنڈ کے ساتھ وقت گزارنے کے لئے چلی گئی میں ایک تھنڈے علاقے میں آ کر بہت خوش تھی اور پسندیدہ شخص ساتھ میں ہو تو گھومنا فڑنا اور بھی اچھا لگتا ہے میرے پتی کی دولت نے اصل خوشی مجھے اسی وقت دی جب مجھے ایک مرد کا ساتھ بھی مل گیا ابھی ہم زیادہ دن نہیں گزار پائے تھے کہ میری دوست کے ایک دن کال آ گئی میرا پتی گھر پر واپس آنے کی جلدی مچا رہا ہے اور مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے فلحال میری دوست نے اسے کسی طرح ٹال دیا تھا لیکن زیادہ وقت یہاں ٹھینڈنا ممکن نہیں تھا اس لئے میں اسے دن ہی واپسی کے لئے روانہ ہو گئی میں جب گھر پہنچی تو مجھ پر قیامت چوٹ پڑی ککہ میرے پتی کو میرے نئے بوائی فرنڈ کے بارے میں پتا چل چکا تھا نوکر وفدار تھا اس نے سب کچھ پتی کو بتا دیا تھا میرے پتی نے جب مجھ سے سب کچھ پوچھا تو میں نے بھی صاف صاف جواب دے دیا کہ ہاں یہ سچ ہے اور اب میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں اور نہ جھوٹ کے سہارے زندگی گزار سکتی ہوں میرے برے روئے کے خلاف میرا پتی نرمی سے پیش آ رہا تھا اور میرے ایسا کرنے کی وجہ پوچھ رہا تھا تو میں نے یہ بھی صاف صاف بتا دیا کہ میں مجھے پیسے کے علاوہ اور دے بھی کیا سکتا ہے اس لیے میں اب بہت تکلیف بھری زندگی اس کے ساتھ گزارنا نہیں چاہتی میں سج بول کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور پتی سے بلکل بات بند کر دی میرے گھر سے نکلنے پر پابندی لگ چکی تھی اور میرے ماں باپ نے بھی ملنا ملانا چھوڑ دیا تھا شاید میرے پتی نے بھی انہیں میرے بارے میں بتا دیا تھا لیکن مجھے اس کی پروہ نہیں تھی کیونکہ انہی کے ایک غلط فیصلے نے میری پوری زندگی کا روخ ہی بدل گا رکھ دیا تھا ایک دن میں رات دیر سے ایک کمرے سے باہر نکلی مجھے روہت کی یاد آ رہی تھی اور میں باہر کھلی ہوا میں چہل کر اپنے دل کو سکون سے کھڑنا چاہتی تھی لیکن اپنے پتی کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے اس کی اور نوکر کی باتوں کی آواز سنائی دی تاجک کے مارے میں وہی کھڑی ہو کر سننے کی کوشش کرنے لگی اس نوکر نے میرے پتی کو بتایا کہ وہ ایک فقیر کو جانتا ہے جو ایسی جڑی بوٹی دیتا ہے جس سے جوانی لوٹ آتی ہے جوان مرد کے ساتھ عورت بھی خوش رہتی ہے اس نوکر نے کچھ اس طرح سے میرے پتی کو شیشے میں اتارا کہ وہ فوراں مان گیا اور کہہ دیا کہ جتنا پیسہ بھی وہ فقیر مانگتا ہے اسے دے دو اور اس سے وہی بوٹی لے آو نوکر نے ایک بھاری رقم لی اور وہاں سے چل پڑا کچھ دن بعد میں کچھ ضروری شرطیں میرے پتی کے سامنے رکھی جنہیں اس نے آسانی سے مان لیا جن میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ کچھ دن علاج چلنا ہے اس لیے مجھے گھر سے کہیں بھیج دیا جائے کیونکہ فقیر خود آ کر دم کرے گا مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اس بہانے مجھے گھر سے بہار تو بھیجا جا رہا تھا اس لیے میں چپ رہی اور میرا پتی مجھے میرے باپ کے گھر چھوڑ کر چلا گیا جب میں مجھے میرے ماں باپ کے گھر لے کر جا رہا تھا تو راستے میں اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اسے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں کیونکہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے میں نے اسے برا جواب دیا کہ میں اسے ہمیشہ نفرت کرتی تھی کیونکہ اس نے مجھے دولت کے بلبوتے پر حاصل کیا ہے میرے پتی نے میری بات کے جواب میں ہی بتا کر لا جواب کر دیا کہ وہ مجھ سے بغیر پیسوں کے شادی کرنا چاہتا تھا یہ قیمت میرے باپ نے زبردستی وصول کی ہے اور آج تک کرتے آ رہے ہیں ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے آپ سے بے انتہا کھین آئی کہ میرے پاس تھا کیا جو میں اتنی طرح دیفیر رہی تھی لیکن چپ چاپ ماں باپ کے گھر آ گئی مائکی میں بابا مجھے بس اب تو دیکھ کر چپ چاپ ایک طرف جا پڑے جبکہ سوتیلی ماں نے مجھے خوب لطاڑا مگر میں نے بھی اسے کھری کھری سنا کر چپ کروانے کی اپنی کوشش کی میں نے انہیں صاف صاف کہا وہ دونوں بھی گناہگار ہیں انہوں نے میری شادی ایک سودے کے تحت گی گھر بسانے کے لیے نہیں اپنے عشو آرام دیکھنے کے لیے کی ہے جس کی وجہ سے میرا پتی مجھ سے کہیں زیادہ عمر کا تلاشا گیا میرا جواب سن کر ماں تو مجھے ہی سنانے لگی جبکہ ایک طرف پڑے ہوئے بابا نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے انہیں آج احساس ہو گیا تھا اور میں چپ چاپ مائکے میں رہنے لگی ساتھی ساتھ مجھے بھی احساس عطا رہا تھا کہ میں بھی تو اپنے ماں باپ کی طرح خودگرز نکلی انہوں نے مجھے اپنی ضرورت اور خواہش کے لیے استعمال کیا تو میں نے بھی کسی کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے اس سوچ کے آتے ہی میرا دل احساس اور شرمندگی سے بھر گیا اور میں فوراں اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی میں اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر واپس اپنے گھر آئی اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف گئی لیکن نوکر نے مجھے دروازے پر ہی روک لیا اور کہا کہ اندر میرے پتی کا علاج کرنے فقیر آیا ہے نوکر کے آنکھوں میں گسے اور لہزے میں اتنی بتتمیزی دیکھ کر میں تو حیران ہی رہ گئی کیونکہ وہ کہی سے بھی اس گھر کا نوکر تو لگی نہیں رہا تھا بلکہ ایسے روب جھاڑ رہا تھا جیسے مالک ہو میں نے اسے مو لگا نہ صحیح نہ سمجھا کہیں وہ دوبارہ میرے پتی کو کچھ الٹا سیدھا نہ بتا دے اور اس بار مافی کے چانس بھی نہ ہوں گے اس لیے میں وہاں سے چپ چاپ واپس لوٹ آئی لیکن پتہ نہیں کیوں میری سوچ مجھے کچھ غلط ہونے کا سگنل دے رہی تھی میں نے دوبارہ گھر جا کر اپنی ماں کو سب کچھ بتایا اور اس سے مدد کی اپیل کی کیونکہ میری سوٹیلی ماں بہت شاتی رورت تھی اور پیسے کے خاتیر میں میری مدد ضرور کرتی اس نے مجھے کہا کہ رات ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر وہی چل کر سب کچھ اندازہ رگائیں گے میں نے ان کی بات مانتے ہوئے بیچینی سے سارا دن رات ہونے کا انتظار میں گزارا اور رات کو میں اور میری سوٹیلی ماں پچھلے دروازے سے گھر سے نکل کر میرے پتی کی گھر کی طرف بڑھے رات کے اندھیرے میں صرف سٹریٹ لائٹ کی روشنی میں گھر کا منظر نظر آ رہا تھا اس وقت جو روشنی ہم نے دیکھا اسے دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے میرا بوائی فرنڈ روہیت میرے پتی کے سنوکر کے ساتھ کھڑا بات کر رہا تھا اور دونوں کے انداز سے لگتا تھا کہ کوئی بہت راز کی بات ہو رہی ہے جسے سننا میرے لئے نامنکن تھا مگرہ مجھے اپنے پتی کی بہت فکر ہو رہی تھی میری سوٹیلی ماں نے مجھ سے کہا کہ کل صبح صویرے ہی میں گھر واپس جاؤں گی دوبارہ سارے معاملے کا پتہ چلاوں گی میں نے ماں کے ساتھ واپس آ کر وہ ساری رات کاٹ کر گزاری اور صبح ہوتے ہی وہاں سے اپنے پتی کے گھر کے لئے نکل کھڑی ہوئی جب میں وہاں پہنچی تو اتنی صبح اپنے گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر میرے دماغ نے خطرے کا الارم بجایا اور میں گھر کے اندر جا کر سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھتی تو یہ دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر پڑا کہ میرا پتی تو بستر پر بے ہوش پڑا ہے اور اس کے پاس کوئی نہیں تھا میں تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور جلدی جلدی اس کی نفس ٹٹولی جو کی بہت ہی دھیمی چل رہی تھی مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا اور گھر کی ہر ایک چیز اُلٹ پُلٹ تھی میں اس اب دیکھ کر سوچ میں پڑ گئی کہ گھر میں ڈکیتی کیسے ہو گئی کیونکہ نوکر اور پتی تو ساتھ ہی تھے میں نے سب چیزوں کو بھاپتے ہوئے سب سے پہلے ڈاکٹر کو بلایا اور اسے اپنے پتی کو چیک کر آنے کو کہا ڈاکٹر نے بتایا کہ کوئی سخت دفعہ دے کر بے ہوش کیا گیا ہے چند گھنٹے بعد ہوش آ جائے گا میں تب تک پولیس کو کمپلین کروا چکی تھی اور جب میرے پتی کو ہوش آیا تو پولیس نے اس کا بیان لیا جس میں اس نے جان لیوہ راز بتایا کہ گھر کا خاص نوکر اور اسی کا روحیت نام کا ساتھی اس ڈاکٹی میں شامل تھے یہ بات میرے پتی نے پولیس سے چھپا دی کہ روحیت کا پہلے اس گھر میں آنا جانا کیسے ہوا اور اس گھر کی ایک ایک چیز کے بارے میں نہ بتایا مجھے تو اب بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ روحیت میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتا ہے وہ تو خود ایک مالدار شخص تھا اسے دولت لوٹنے کی کیا ضرورت تھی میں نے اپنے پتی سے بات کرنا چاہا تو اس نے جواب دیا اسے سن کر میرے تہوش اڑ گئے جب میں اس گھر میں شادی ہو کر آئی تھی تو اس ڈاکٹی کی پلیننگ اسی وقت سے جاری تھی اور گھر کے نوکر نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا اس کے بعد جب دوستی کامیابی سے چل پڑی تو پلین نمبر دو پر عمل شروع کیا گیا اور میرے پتی کو سب بتا دیا کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤں اور انہیں دولت حاصل کرنے میں آسانی ہو جائے وہ اپنے اس مقصد میں کامیابی ہو جاتے اگر اس دن میں اینڈ وقت پر صحیح فیصلہ نہ کر لی تھی اور اپنے گھر واپس نہ آ جاتی میری اتنی بڑی گلتی نے جہاں اتنا نقصان پہنچا دیا تھا وہیں ذرا سے اکن نے بہت کچھ بچا بھی لیا تھا اور میں نے وقت پر واپس آ کر اپنے پتی کو بچا کر ان کے دل میں اپنے لیے ٹوٹا ہوا بھروسہ جیت بھی لیا تھا اور اس سے اپنے برے کاموں کی معافی بھی مانگ لی تھی میرا پتی مجھ سے سچے دل سے محبت کرتا تھا اس نے مجھے معاف کر کے ایک بار پھر سے موقع دیا بعد میں پولیس نے روحیت اور اس کے دوست کو یعنی ہمارے نوکر اور اس کی بہن کو بھی گرفتار کر کے جیل بھیج دیا تھا دھنیواد دوستو امید کرتی ہوں آپ سب کو میری کہانی پھسند آئی ہوگی موسیقی